اسلام جیسے کیا لائکھ اکٹر آپ انا چاہتا ہے کہ آپ جان جان توپ ایکٹر مائرہ کھان کے بارے میں بات کرنے والے ہیں آپ کو انس کی لائفٹائل انکان بیٹراند کو ملے گئے آپ کو اور مزید ایسی وڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں وڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں مائرہ کھان ایک دسمبر انیس سو چراشی کو پیدا ہوئی مائرہ کھان کے یہ سٹیل نیم ہے ان کا جو اصل نیم ہے وہ ہے مائرہ حفیظ کھان ان کے والد ان اردو سپیکنگ پتھان ہیں یہ والد کا نام حفیظ کھان ہے ان کے والد ہے ڈلی میں پیدا جب بریٹیس کا دور تھا اس کے بعد پاکستان آگے پاکستان انڈیا مائرہ کھان کے ایک چھوٹا ویلی آسن کھان جو پرفیشنل سے جنرلشت ہے مائرہ کھان نے کھان فاؤنڈیشن پبلک ہائی سکول سے او لیول تک اپنی تعلیم حاصل دی اس کے بعد یہ اعلیم حاصل کرنے کے لیے کلیفومیاں چلے گئی جہاں انہوں نے سینٹر مونکہ کالی سے کلاسیز دی اس کے بعد انہوں نے اپنی بیٹری دگری حاصل کرنے کے لیے یونیورسٹی آب ساؤنڈیشن ٹیلپومیاں میں دارکلا دی تاہی انہوں نے اپنی انڈرگریڈیٹ ڈگری مکمل نہیں کی اور دو ہزار آر میں پاکستان واپس لوٹ آئی دورانے کالیم لاسٹ اینجرہ سے میں رائٹ ایس ٹور میں پیشن کے کام کرتی ویس اب ہم بات کرتے ہیں مائرہ کھان کے کریر کی کیسے انہوں نے اپنا شو بھی سٹارٹ دیا مائرہ کھان نے دو ہزار چھے میں ویجے کے دور پر اپنا کریر سٹارٹ دیا یہ ایم ٹی وی کی ایک شوز کی موسٹ ماننگ کی میزوانی کرتی تھی کی ہفتے میں تین دین نشک دیا جاتا تھا اس کے بعد انہوں نے ایک ریالٹی شو آگ ٹی وی پر میزوانی کی دو ہلار آٹھ میں جہاں انہوں نے میوزک ویڈیو چلائی اور مچھور شکتیات سے گھتگی اور ناظرین سکھا لے کی 2011 میں مائرہ کھان نے اپنی پہلی فلم ڈیابیوٹ کی پہلی فلم میں نے روڈ ملا آئیز ایشا اس میں مائرہ کھان کو نیچرہ تبکی کی لڑکی دکھایا گیا جو لاہور کے پرانے اسے میں رہتی ہیں یہ فلم ایک تنپیزی تجاتی اور کامیابی تھی یہ اب تک زیادہ پیسے کمانے والی موویز میں شامل ہے اور اسی چال مائرہ کھان نے ڈراما بھی شوق کیا نیت اس کی ڈریکٹر مہرین جببار تھی یہ سیریل نیو یورک میں بنایا گیا اس کا کردار آئیلہ تھا اور اس کے بعد یہ ایک نیو ڈرامے میں نظر آئی جس ڈرامے کا نام تھا ہم سفر اور اس کو ڈریکٹر دیا سرمت خوصد نے اور دونوں ڈرامے کے بہت پوزیٹیف ریوز آئے آڈینس سے یہ ڈراما زندگی ٹی وی نام چینل پر نشر دیا گیا جو کسی ہندوستان میں بہت سچا تل رہا اسے سیٹلائٹ کی بہتری نظہ کاری کے لیے اسے ایک لیکسرل آوارڈ ملا اور دوسرا دباس کپل آوارڈ ملا اس کے بعد یہ ایک اور نئے ڈرامے میں نظر آئی جس ڈرامے کا نام تھا صدقہ تمہارے اسے ڈریکٹ کیا ایتشام الدین ہے جس میں انہوں نے شانوں کا کردار آدار کیا اس ڈرامے کی بہترین کارگردگی کی وجہ سے اسے ایک لیکسرل آوارڈ ہوئی ہے دوسرے در آوارڈ میں اسے نومینٹ کیا گیا دوہزار پندرہ انہوں کی ایک مووی ریلیز ہوئی ہماکیوں سید کے ساتھ مووی کا نام تھا بن روئی اس کے ڈریکٹ کیا ایک شہداد پشمیرین ہے اس فلم میں اس کی بہترین کارگردگی کی وجہ سے اسے لیکسرل آوارڈ ملا اسے ہم ٹیوی کی طرف سے مورس ٹریلیس ٹریلیس کا آوارڈ ملا اس فلم کو دوہزار سولہ میں ٹیوی سیریز کے طور پر بھی ایڈلیز کیا گیا دوہزار سولہ میں مائرہ کھان کی مووی شہدو کھان کے ساتھ ریلیز ہوئی ریس اور اس کو ٹیٹ کرنے والے ریلیز ہوئی تھے فلم ریلیز ریلیز ہونے سے پہلے انڈین کمپنی موشن پیچرز کے پڈیوسر ٹوک انڈیا نے دوہزار سولہ میں یوری حملے کے بعد تمام پاکستانی ایکٹر اور ایکٹرز پر پابندیاں کر دی گئے سورتال یہاں تک آہ پہنچی ٹی کے لوگ یہاں تک آفائیں بھیلا رہے تھے کہ مووی ریس میں مائرہ کھان کے سورت لیڈ کا دیا جائے اور ان کی جنہا پر دوسری عطاکار کا روڈ پلے کیا جائے گا فلم کے ڈریکٹر اور شاہدو کھان کو یہ کہا گیا کہ انہیں انڈیا میں فلم کو پرموٹ کرنے کی یادت نہیں دی جائے گی مائرہ کھان کو ہندوستان کے ایک سیاسی جمعات کے ممبر جرسینہ کی طرف سے بار بار دمکیاں مل رہی تھی بہت ناظرات کے باوجود یہ فلم تلیوری دوہزار ستارہ میرے ہوئی تھی اس فلم نے دنیا بڑھ میں ٹھائٹی نائن ملین سٹولر کمائے جس نے مائرہ کھان کو کولی وڈ کی سوک روڈ کلب میں شامل ہونے والی پٹکن کے پیدا کارہ بنا دیا دوہزار ستارہ میں مائرہ کھان پیسے کے لحاظ سے زیادہ کمانے والی چوتھے نمبر پر آگی مائرہ کھان نے علی اکسری سے دوہزار چھے میں ایناس انگریز میں ملاقات کی دوہزار ساتھ میں ان سے شادی تھی مائرہ کھان کے والد مبینہ طور پر شادی کے خلاف مونے کے باوجود اور ان کا ایک بیٹا ہے جو دوہزار نو میں پیدا ہوا تھا دوہزار پندرہ میں سٹیوڑ کی طلاف ہو گئی تھی مائرہ کھان پاکستان کی سب سے زیادہ مشہور ہائی ایک سپیٹس ایکٹر ہے اور انہوں نے بہت زیادہ وڈ کی حصول تھی دوہزار بارہ میں مائرہ کھان کو سب سے زیادہ پاکستان کی خوبصورت ریم عورت کرات کیا گیا مائرہ کھان کی ٹوٹل انکم کے بارے میں مائرہ کھان پیارہ اپیسوڈ کے ایٹھ لائک سکٹی تھاؤزار چارج کرتی ہے اور ان کی ٹوٹل نیٹورٹ سکس ملین ڈالرز ہے مائرہ کھان کی خیورٹ کارٹ کے بارے میں مائرہ کھان کی پاس ایک لیمبرکینی ایک فراری اور ایک مرسیدی ہیں اور ایک وینٹیج کارٹ ہے تو گائیز امیر کرتے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں سب انفرمیشن میں گئی ویڈیو مزید ایسی ویڈیو حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل ہنیباہ کو سبسکرائے کھونے اور بین ہلکھونے ضرور پیس کرنا ملتا ہو آپ کو نیچ ویڈیو میں تب تک ٹیک ویئر اور ادافیس